بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں نیسی کلاس آج ہے 6 جنوری 2021 دن ہے بھوت اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا باغی اردو تصویری قائدہ باغی اردو پڑھائی کا قائدہ جس کا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے کیسی بھارش ہو رہی ہے مسلہ دھار بہت تیز تیز اور زوردار بجلی کی جو گرے چمک ہے باطلوں کی جو آواز ہے وہ بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے ایسے موسم میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک اور اہم بات یہ اپنا خیال رکھیں بیسے اس سردی کا موسم اتنی زیادہ سردی لگتی ہے تو اگر ہم گیلے ہو گئے تو پھر کیا بنے گا جناب ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے تاکہ ماما بابا بھی پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے باتیں کرنے کو دل کر رہے ہیں تو چلیں ایسا کرتے ہیں آج ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اٹھا رہے ہیں اپنا اردو قائدہ کتنے خوش ہوئے ہیں چلیں مجھے پتے ہیں آپ بہت خوش ہو گئے ہیں کہ آج باتیں کرنی چاہیے یا کھیلنا چاہیے ہم اپنا اردو تصویری قائدہ اٹھا دیتے ہیں اور ایک اور مجھے کی بات تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے کھیلنے کے لیے ہمارے پاس یہ رنگ برنگے کارٹس جن پہ بنے ہوئے ہیں مجھے مجھے کے رنگ برنگے پھل ٹھیک ہے جس انگلیش میں ہم کہتے ہیں فروٹ اور ہر پھل کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا ہے کھیلنا ہم نے کچھ ایسے ہے کہ ہم نے ان پھلوں کے نام بوچھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کون سا پھل کس حرف سے بن رہا ہے اس کے لیے ہم پھل کا نام بولیں گے پھر حرف دیکھیں گے ٹھیک ہے اور حرف کی آواز دوھرائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں رب زدنی علماء یہ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آڑو آڑو اور اس کے نام کے لیے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے جی یہ ہے علیف اس کے اوپر مد آگئے تو یہ بن گیا علیمت آ آ علیمت دارے اور واو واو ابھی آپ کے لیے نیا حرف ہے آڑو ٹھیک ہے یہ ہے جناب ہمارے پاس علیمت دار آڑو بھی ٹھیک اکلا جو ہے ہمارا پھل وہ ہے یہ کیا ہے جی نام سے پڑھ لیتے ہیں علیف یہ ہے نون کی آدھی شکل ابھی آپ نے نون نہیں نہ پڑھا نون کی آدھی شکل ہے اس کے ساتھ ملا آدھ گیا گیا ہے ایک اور علیف اور یہ ہے ہر فری یہ بن گیا انار ٹھیک ہے علیف سے انار میرے جو چھٹے چھٹے دوست ہیں وہ بہت جلدی بوجھ لیتے ہیں علیمت دار آڑو اور علیف سے انار یہ ہمارے پاس اس شکل میں بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگلا جو پھل ہے وہ ہے میٹھے میٹھے انگور انگور کس حرف سے بنے گا جلدی سے بوجھ لیں آہ علیف سے علیف سے انگور ایک بار پھر ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے آئے گا یہ علیف ٹھیک ہے علیف سے نار اور علیف سے انگور ٹھیک ہے علیف سے انگور علیف نون کی آدھی شکل پھر گاف کی آدھی شکل پھر حرف واو ہے اور رے ہے انگور ٹھیک ہو گیا لے جی یہ تو ہم نے پڑھا تھا اور یہ کون سا حرف تھا بھوچھت جانے میم میم موبتی اور یہ اب پھلوں میں بنتا ہے میم سے مارٹا ٹھیک ہے میم سے مارٹا اور یہ تو مارٹا کا موسم بھی ہے یہ ہے ہمارے پاس دوبارہ ایک بار پھر علیف سے آگیا جی علیف سے کتنے پھلوں کے نام بنتے ہیں علیف سے امرود علیف میم کی آدھی شکل بھی ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ملاد یہ ہے رے پھر یہ ہے واؤ اور یہ ہے ہمارا دوست دال علیف سے ام میرے ساتھ بولیں امرود امرود ٹھیک ہے المدہ سے آڈو بھی پڑھ لیا ہم نے علیف سے انار علیف سے انگور میم سے مارٹا اور علیف سے امرود اتنا مزہ آیا ہے نا ہم نے کھیل کھیل میں پھلوں کے نام مردو میں بھی سیکھ لیں تھوڑا سا اور کھیلیں چلیں جی یہ ہے ہمارے پاس ایک اور کارڈ اور اس پہ کیا بنا ہوا ہے بجھو تو جانے یہ ہے صرف سین کی آدھی شکل سین اور یہ ہے یہ اور یہ ہے حرف بے اور یہ ہے جی سین سے سیب ہمارے پاس ایک اور کارڈ پہ بھی ہے یہ دیکھیں سین کی پوری شکل اور سین کی آدھی شکل سین سے سیب پھر آ گیا علیف مدہ سے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا جی علیف مدہ سے آڈو پڑھا تھا نا تو علیف مدہ سے ایک اور پھل ہوتا ہے علیف مدہ اور یہ کتنا آسان ہے اس کا نام لکھنا علیف مدہ می آم آم ٹھیک ہے اگلا حرف کیا ہے اور پھل کونسا ہے یہ ہے کعف سے کیلہ یہ دیکھیں یہ ہے کعف کی پوری شکل اور یہ اوپر آ گئی کعف کی آدھی شکل ٹھیک ہے کعف کا کف ک کیلہ کعف یہ یہ لام کی آدھی شکل ہے اور یہ ہے علیف کیلہ کعف سے کیا بنا کس پھل کا نام بنا کعف سے کیلہ لیں جی یہ تو ہمارا گرمیوں کا پھل آ گیا تربوز 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 انگلیش میں اس کو واتر میلن اس لئے کہتے ہیں کس کے اندر واتر ہوتا ہے نا پانی ہوتا ہے میٹھا میٹھا ٹھیک ہے اردو میں کہتے ہیں تے سے تربوز یہ دیکھیں تے کی پوری شکل تے کی آدھی شکل اسی طرح یہ تے کی آدھی شکل رے ہے بے کی آدھی شکل ہے واو ہے اور زے تے سے تربوز ایک نیا پھل نے نام کے ساتھ یہ ہے ہمارا ہر نون کیا ہے نون نون کی آدھی شکل بھی ہمارے پاس ہے اور یہ ہے نون سے ناش پاتی یہ دیکھیں یہ نون سے ناش پاتی انگلیش میں جسے ہم کہتے ہیں پیر ٹھیک ہے نون سے ناش پاتی یہ مزے کی لگ رہی ہے نا یہ بھی میٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے پیارے دوستو ہم نے سیکھے آج اردو میں پھلوں کے نام کارس کی مدد سے تصاویر کی مدد سے اور ان کے ناموں کی مدد سے ٹھیک ہے اچھے یہ ہمارے پاس کتنے سارے جو آگئی ہیں پھل ٹھیک ہے اب ان سب کو جب ہم نے کٹھا رکھا ہو یا کٹھا ایک ایک پھل کا نام نہ لینا ہو کٹھا بولنا ہو تو اسے کہتے ہیں ہم سمر لیں جی آسان ہے نا یہ چیز کہنا دیکھیں یہاں پہ انگور کیلا سے بھی ہے ناش پاتی بھی ہے ٹھیک ہے چیریز بھی ہیں تو یہ کیا ہو گیا سب کا جب ہم نے کہنا ہے کہ یہاں پہ کیا پڑا ہوئے سمر پڑے ہوئے سے سمر سے کے واضح س س سمر یہ دیکھیں آدھی شکل سے کی یہ میم کی آدھی شکل اور ریو پیاری دوستو اسی طرح سے آپ نے یہ پیچر ہمیشہ کہتی ہے کہ حروف کی آوازوں کے ذریعے آپ نے سیکھنا ہے کہ کس چیز کا نام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے موسم کا مزہ اٹھائیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ بہترین اللہ حافظ کہ موسیقی